نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تابعو بین الحج والعمرہ اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ حقداروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں دونوں لفظ ملالیں اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ حقداروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں پھر نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے حج اور عمرے کرو حج اور عمرے کسرس سے کرو میں نے دو لفظ پہلے کہہ دیئے ہیں ہمارے بھائی سنتے نہیں شروع کے لفظ چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے سوالات کے لئے پگڑ لیتے ہیں جی گھر میں فلان کی شادی ہے شادی کو پیسہ نہیں لیے خرجداری ہے سکول کی فیض ہے سب چھوڑ دیئے بیمار پرسی چھوڑ دیئے حج پر حج عمرے پر عمرے کرتے رہیں گے نہیں میرے بھائی میں نے پہلے ہی کہا ہے اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے اور وہ حقداروں کا حق ادا کرتے ہیں یہ لفظ کو بھولانا نہیں سکپ نہیں کرنا اسے وہ حقداروں کا حق ادا کرتے ہیں پھر نبی کی حدیث اس کے سامنے آتی ہے تابعو بین الحج والعمرہ اور کسی کو حق نہیں کسی مسلمان کو نبی کی اس حدیث پر انگلی اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے تابعو کسرس سے حج کرو کسرس سے عمرہ کرو اس کے لئے میں مثال دوں گا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک اما عائشہ زندہ رہی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لگاتار حج بھی کرتی رہی اور لگاتار عمرے بھی کرتی رہی اور یہاں یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں جس مسجد کو لوگوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب کیا ہے اور مسجد عائشہ اس کا نام رکھا ہے اور وہاں کسرس سے عمرے کرتے ہیں جی چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ مسجد عائشہ سے چھوٹا عمرہ اور جی اگرانہ سے بڑا عمرہ میں ان سبھی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں پوری زندگی بھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب بھی عمرے کے لئے مدینے سے مکہ آتی زندگی میں کبھی بھی اما عائشہ نے دوبارہ اس مسجد سے عمرہ نہیں کیا جب اما عائشہ کو خود دوسرا عمرہ کرنے کی ضرورت پڑتی وہ اپنے غلام کو کہتی مجھے جھوپا لے کر جاؤ مقات لے کر جاؤ جھوپا لے کر جاتے وہاں سے احرام بان کر آ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا عمرہ کیا کرتی تھی اس کی فضیلت کیا ہے اگر آپ عمرے پہ جائیں گے اور اس کے راستے میں آپ تھوڑا پیسہ خرچ کریں گے فضیلت کیا ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَضْدُنُوبُ دو چیزیں ملے گی یہی آج کی آخری بات ہوگی عمرہ اور حج کرنے سے دو چیزیں مٹ جاتی ہیں زندگی سے مٹ جاتی کیسے ہی مٹتی ہیں اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَضْدُنُوبُ ایک فقیری کو مٹا دیتا ہے اور دوسرا گناہوں کو مٹاتا ہے کیسے مٹاتا ہے نبی کا لفظ ہے اللہ اکبر صحیح حدیث ہے اگر لوہے کو زنگ لگ گیا ہے یہ نبی کی بات ہے لوہے کو زنگ لگ گیا ہے زنگ لگے ہوئے لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد جیسے لوہا ساپ ہو جاتا ہے ویسے انسان کو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے فقیری کا زنگ لگتا ہے عمرہ کر کر آنے کے بعد حج کر کر آنے کے بعد وہ ویسے ہی ساپ ہو جاتا ہے